ہم ساتھ بھائی ہیں میں کام کر رہا ہوں تو کیا میں اپنے لیے صرف کما سکتا ہوں یا اپنے بچوں کے لیے اپنے چھوٹوں بھائیے کوئی لیے بھی کما سکتا ہوں دیکھیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اور چھوٹے بھائی اگر جیسے یہ چھوٹے کے رہے ہیں تو بظاہر یہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ کمانے کے لائک نہیں ہیں تو پھر بعض صورتوں میں نفقہ انہی کے پر واجب ہوگا اب ان کے لیے کمانا بھی ضروری ہوگا لازم ہوگا ان کے اوپر کہ ان کو بھی نفقہ اٹھائیں جبکہ یہ اس بات پر قادر ہیں کہ ان کا نفقہ اٹھا سکتے ہیں چھوٹے بھائیوں کے لیے کما رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے یعنی چھوٹے بھائیوں کی پرورش کر رہے ہیں ان کی تربیت کر رہے ہیں کہ وہ بے را روی سے بچے ہیں کوئی دوسرا ان کو سنبھالنے والا نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر یہ ان کے لیے کمائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بائی سے عجر ہوگا صحابہ اکرام علیہ مردوان بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ایک نوجوان جو ہے وہ بڑی تگو دو کے ساتھ نظر آیا کہ دردر جا رہا ہے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کی کہ کاش کہ یہ اللہ کی رہا کے اندر اس قدر کوشش کرتا یعنی یہ کام غالب میں لگا ہوئے اس سے اچھے علم الدین سیکھتا ہاں اس میں لگا رہتا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچے تو بھی یہ اللہ کی رہا کے اندر ہے اپنے بوڑے والدین کی خدمت کے لیے کما رہا ہے اس کے لیے کوشش کر رہا ہے تو بھی یہ اللہ کی رہا کے اندر ہے بچوں کے لیے کما رہا ہے تو بھی یہ اللہ کی رہا کے اندر ہے اللہ تبارک وطلہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ خود کمائیں خود کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں یعنی ہاتھ جو نیچے والا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے تو ہاتھ یوں نہیں بلکہ یوں ہونا چاہیے دینے والا ہونا چاہیے یہ اللہ تبارک وطالعہ کو پسند ہے تو اس لیے یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ جن کی کفالت آپ کر رہے ہیں ان کی کفالت سے آپ ہاتھ اٹھا کر وہ کم کمائیں اور آپ عبادت میں لگ جائیں ایسا نہیں یہ بھی عبادت ہی ہے کہ اس کو اچھی نیت کے ساتھ نکی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو میرے حال آپ چھوٹے بھائیوں کے لیے جو کمار ہیں کفالت کر رہے ہیں ان کی تو انشاءاللہ اس پر آپ کو عجر ملے گا اللہ تبارک وطالعہ آپ کی اس کوشش کو کمائیں